السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو آپ کے چند سوالات کے جوابات دوں گا ویڈیو کو آخر تک سمات فرمائیے کہ انشاءاللہ آپ کو بہت فائد ہوگا نمبر ایک سوال یہ ہے میں نے ایک شخص ایک خاتون کہتی ہے میں نے ایک شخص سے بار بار زرہ کیا ہے تو اب کیا میرا نکاح ٹوٹ گیا ہے اور توبہ کا طریقہ کیا ہے لیکن زرہ کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے اگر کسی عورت نے کسی مرد زرہ کے اس کا نکاح نہیں ٹوٹے گا لیکن بہت سخت گناہ کیا ہے اس نے بہت سخت کبیرہ گناہ کیا اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں معافی مانگیں ٹھیک ہے اور مجھے یہ بھی کہنے لگی کہ میرے شوہر مجھ سے لاتا یعنی کہ مجھ سے بات نہیں کرتے جس وقت سے میں یہ قدم اٹھایا بھائی اگر بات نہیں کرتے اس کا مطلب کہ آپ غیر مرد سے تعلقات قائب کریں اپنا نہیں آپ اس کو منائیں اس کے ساتھ پیار محبت والی باتیں کریں ٹھیک ہے اگر نہیں بھی کرتا تو آپ کو حق نہیں پہنچتا کسی غیر مرد کے ساتھ جا کر اپنا غلط کام کرنا شروع کر دے تو توبہ کے لئے کیا کرنا ہے دو رکعات نماز صلوات و توبہ پڑھیں صدقہ خیرات کریں اور آئندہ راک کرنے کا پک آزم کریں جو پیچھے کر چکے شربندگی ہو اور پک آہد کریں آئندہ میں یہ کام بھی کرو گے جو قرائز پر شربندگی ہو تو یہ آپ نے کام کرنا ہے تو اس کے بعد اگلا جو سوال ہے ایک بھائی کہتا ہے مجھے طلاق کے وسوسے آتے ہیں اچھا طلاق کے وسوسے یہ بہت سر لوگوں کو آتے ہیں وسوسہ یہ کیسی چیز ہے کہ جس کو یہ آنا شروع ہو جائے رہا تو پھر اس کی زندگی کو تباہ کر رکھ دیتے ہیں مجھے ایک شخص کہتا ہے مولا مجھے طلاق کے وسوسے آتے ہیں میں نے بیوی کو طلاق اچھا ایک شخص مجھے کہتا ہے مولا علیہ صاحب میں نے بیوی کو طلاق نہیں دی لیکن بیوی کہتا ہے سے مجھے طلاق دیئے چودہ سال پہلے اس نے کہا کہ چودہ سال پہلے اس وقت چودہ سال میں یاد دیئے اب اس کو یاد آیا ہے کسی کو لیکن بھائی کہتا ہے کہ مجھے طلاق کتنے وسوسے آتی ہے اگر میرے دل چاہتا ہے میں خود کوشی کر لو تو یہ دیکھیں اس قدر لوگ پریشان ہے طلاق کے وسوسوں کے اندر طلاق کے اندر تو لہٰذا اس کا علاج کیا ہے دیکھیں وسوسے آرے پر پکڑ نہیں ہے جب وسوسے پر انسان عمل کرتا ہے پھر اس پر پکڑ ہوتی ہے اس کا حل ایک یہی ہے کہ جب بھی وسوسہ ہے اس پر توجہ نہ دو کچھ صحابہ اللہ کے نبی خدمت میں حاضر ہوئے کہا کہ رسول اللہ نے عجیب عجیب خیالات آتے ہیں وسوس سے آتے ہیں لیکن نبی نے فرمایا اور فرمایا اللہ مفو برز کر رہا ہوں وسوس سے آتے ہیں اور ہمیں اچھا نہیں لگتا تو ہمیں برا سمجھتے ہیں مفو برز کر رہا ہوں تو اللہ کی رسول اللہ نے فرمایا ہے کیا واقعی یہی تو ایمان کی علامت ہے چور چوری وہی پر کر جائے وسوس سے آتے ہیں جہاں پر مال ہوتا ہے اور شیطان چوری وہاں کر جائے ایمان ہوتا ہے تو وسوس سے جب بھی آئے تو ایک چھوٹی شایت اعوذ باللہ میرے شیطان الرجیب اس کا احتمام کر لیں انشاءاللہ کبھی آپ کو وسوس سے نہیں آئے گی آپ کو وسوسوں کی پریشانی نہیں آپ کو ہوگی اچھا قطروں کا مسئلہ مجھے بہت آتے ہیں دیکھیں قطر پشاب کے قطرے ہو اگر آپ کو پشاب کے قطرے اس قدر زیادہ آ رہے ہیں کہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے آپ یا دیکھیں اتنا بوقت بھی نہیں ملتا کہ نماز پڑھ سکے تو آپ معذور ہیں اور معذور کا حکم یہ ہوتا ہے کہ نماز کے وقت وضو کریں اور جب تک نماز کا وقت رہتا ہے اس کا وضو قطروں سے نہیں ٹوٹے گا اس کے علاوہ اگر پشاب کر دیتا ہے پخانہ کر دیتا ہے اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا قطروں سے اس کا وضو نے ٹوٹے گا یہ میری بات کیا دیکھیں ٹھیک ہے کسی کو پشاب کے قطرے آتے ہیں اگر اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ نماز پڑھ سکے وہ پھر معذور ہے اور معذور کا حکم کیا ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے موضوع کرے اور جب تک نماز کا وقت رہے گا نہیں تو ہوتا کیا موضوع کیا پانچ نمازیں پڑھ سکتے اگر موضوع نے ٹوٹا تو قطرے والے مرس کے لیے جو معذور ہے وہ ہر نماز کے لیے نیا موضوع کرے گا ٹھیک ہے الگ الگ موضوع کرے گا وہ ہر نماز کے لیے اور جب تک نماز کا وقت رہے گا اس پہ وہ عبادت کر سکتا کرنے پاک پڑھ سکتا ہے اب قطروں سے موضوع نہیں ٹوٹے گا ہاں اس دوران اگر اس کو ہوا خارج ہو جاتی ہے خون نکل آتا ہے ٹھیک ہے وہ ایسے کوئی ایکٹیوٹی کر جاتی ہے اس سے موضوع ٹوٹ جاتا ہے تو اس ان کو پیسے دینا جائز ہے کیا جائز ہے جو بھاگنے والے ہیں ان کو بال دے سکتے ہیں جیسا کہ بعض دفعہ بھاگنے والے آپ کو سڑک پر جا رہے بھاگنے والے مل جاتے ہیں دیکھیں میرے بھائی دوستو ایک ہوتا ہے نفلی صدقہ ایک ہوتا ہے ماجمی صدقہ جیسا کہ زکاة ہو گئی صدقہ فطر ہو گئے ماجمی صدقہ مستحق کو دینا ضروری ہوتا ہے نفلی صدقہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں اگر آپ نے زکاة اس شخص کو دے دی جو زکاة کا مستحق نہیں تھا تو آپ کے زکاة آداری ہوگی ایک حدیث میں نے زیر میں آئی ہے میں آپ کرتا ہے لیکن میں فرم مسکین کون ہے مفو برز کرو صحابہ نے کہا مسکین جو مانگتے پھر ہیں لیکن میں فرمائے جو مسکین ہوتا ہے فقیر وہ مانگتا نہیں کسی سے آپ کوشش کریں ان کو دینے کی وجہ ان لوگوں کو دیں کہ جو سفید پوش لوگ ہیں جن کے پاس نہیں ہے برے حالات ان کو آپ پیسے دیں ان کو زکاة دیں کہ یہ جو فقیر لوگ ہیں جو مانگتے پھر رہے گاڑیوں میں یہ پیشہ ورارہ لوگ ہیں ان کے ایکٹنگ ہوتی ہے اس طرح سے مانگنے کی تو یہ تھے چند سوالات جس کے جوابات میں آپ کو دیئے دعا ویاد رکھیں چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کا آگے شیئر ضرور کریے گا السلام علیکم ورکاتہ